ہر قسم دی بڑیائی اور بڑائی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دی ذات و برکات واسطہ جو اس قائنات خالق مالک اور قابض ہے فآل لما یورید ہے اور اللہ کل شیئن قدیر ہے درود و سلام امام الافولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین امام القبلتین امام الشیخین امام الحسنی والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار میرے اور قواتی دلاتی بہار جناب محمد الرسول اللہ سلامات اللہ علیہ وسلاموں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلام رحمت اور بخش دعا آلِ رسول اہلِ بیت و صحابِ رسول تابینِ ازام تبا تابینِ کرام صلف صالحین وزرگانِ دین آئنمائی دین محدثین رحمہ اللہ تبارکہ وتعالیٰ اچھوائی حضراتِ زیوکار گرمی اور حبستِ موسم اندر اتنی قصرت اور اتنی محبت اور بالخصوص بہت وقت خطبہِ جماعتِ مبارکہ اندر تشریف رکھنا یہ بہت بڑی شعادت بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑے اعزازی بات ہے جتوں تک میری اواق جا رہی ہے سب مرد و خواتین لئی میں سن کے دل لگ دعا کرنا اللہ پاک توڑاِ محبت اور کثرت دنال پر وقتانا قبول و منظور کر کے اللہ پاک تانو بیت اللہ دے حاج نصیب فرمائے اللہ پاک تانو بیت اللہ دے جمع نصیب فرمائے اللہ پاک تانو میدانِ ارفاد دی حاضری نصیب فرمائے سرکار پاک دے پیارے معصوم شہر مدینہ شریف دی اللہ پاک بار بار زیارت نصیب فرمائے ایمان تے اللہ زندہ رکھے اور اللہ ایمان تے موت دے کے جہنم تی گرمی تو اللہ بچا کے اللہ سانت جنت تی مہمانی نصیب فرمائے پچھلے خطبہ جمعہ تل مبارکہ اندر اللہ تی توفیق میں اسفاد دی وضاحت کر چکے ہیں اپنے بچیاں نو دین بڑھاؤ بڑھو بلخصوص اپنیاں پیٹیاں نو دین بڑھاؤ بہت بڑی کامیابی بہت بڑی عزت بہت بڑی عزمت بہت بڑی سعادت اور یہ بہت بڑا اعلی درجہ دا صدقہ جاری ہے مدارستیں خرچ کرو طلباتیں خرچ کرو اللہ پاک توانو بلاوہ مسئیبتہ آفتہ پریشانیتوں ادھی برکت دیناڑ بچا کے اللہ پاک توانو سانی زندگی زوال جیسی تکلیف اور زوال جیسی مایوسی تو بچا کے اللہ پاک توانو خیر و برکت دے سارے خزانے اتا فرمائے گا جنہ ساتھیاں نے پچھلے خطبے دے عمل کیتا ہے بڑی اچھی بات ہے جڑے ساتھی کوشش اندرنے مزید کوشش کرو اگر آپ نے بچے پانچے پتیجے جوان ہو گئنے دیگر بچیاں دے روخ مدارس دی طرف کرو ایک بچہ تاٹی ترخیق دے لان دینی ادارے اندر ٹور گیا یا تسی جدے تے خرج کر دے دین دے عالم دے کاری دے حافظ دے مدرسے دے یہ تو اٹھا ہمیشہ واسطے صدقہ جاریہ ہے اور جنت دے دراجات بھی بلندی ہے اللہ پاک صلی اللہ پشلے خطبے دے مزید غور کر کے اللہ عمل دی توفیق اتا فرمائے آئیدہ خطبہ جمعت المبارکہ اللہ دی توفیق دنال میاں بی بی دے حوالے دنال ہوئے گا ازدواج جی زندگی دے بارے ہوئے گا انہوں تسی صرف اصلاح دی نیت دنال سننا ہے میں جیڑے بھی بہت اللہ دی رحمت نہ تو اٹھے پیشے خدمت کرا جتھے جتھے جو جو کمی بیشی خرابی نظر آئے انشاءاللہ حسین ہو دی اصلاح بھی کرنی ہے تے اللہ دی نظا بھی آسنے کا سکتا جیڑا بندہ اصلاح دی گل سن کے اکڑ جائے الٹا مولوی تے دفسرہ شروع کر دے سمجھ لو بندہ شیطان دے آتے چڑھ گے اصلاح دی گل سن کے کمی کتائی دا پتا لگے اکڑی دا نہیں پریشان تھی ہوئی دا ایس زندگی تربیت نہ تربیت اندیا اندیا بندے رو چھٹے آ جاندے نے میں کہنا مرندے آخری ساتھ اور پہلے پہلے اگر کوئی بندہ تربیت کر لیتے کامیابی اس وقت میں اگر کوئی تلخ ترش بات ہو جائے پریشان نہیں ہونا کمرانہ نہیں بلکہ انشاءاللہ عالم الکیسی اپنی اصلاح کرنی ہے ایک دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانانوں اپنی رحمت دنال ازدواجی زندگی دیاں پہارا نشیب فرمائے بڑے تکلیف دے حالات نہیں کل دی میں تو ارپورٹ دینا تو اڑے فیصلہ بات عدالت جب فیملی کورٹ جڑے نینا وہ چار میں اور میں نے ساتھی داثرہ شیخ ہے ایک کورٹ شروزانہ جڑا کیس لگتا ہے نا میاں بیوی دا تقریبا دو سو دے قریب چاو مانچ کنے ہو گیا مینی دا کنہ ہو گیا چھوی دا بتی دا چلو اب تو سی بتی دا چھڑو بتی سوی دا چیدوں میں چیزاں مزرات پیان نہیں ہونیاں پھر کوٹی پر لینے چیدوں اسی یہاں نور بشر دے چگڑیاں رونیاں چو بات دینا نکڑنا اے حلوے خیر تو تھوڑی جیسی کانڈینا پچھے کرنے انجی ہونا ہے بکھو بتی ہزار تی ہزار پنجیز آر بی ہزار کیس مہینے جو صرف تو اٹیشیر چکے ہیں اور جڑیوں جو لکھنے لے بیٹھیں دے لیں جاؤ کسی نے جا کے پوچھ لے کوئی تو انہوں کہاں گا کہ میں صبح تو لے کے ہونے تک وی تلاکہ لکھ چکے ہیں کوئی کہاں گا پندرہ لکھ چکے ہیں کوئی کہاں گا چاڑی لکھ چکے ہیں تو میرے پیارے بھائی لوگ اپنے اپنے رنگ دانگنا توصرے بھی کر دینے کوئی اندھا جی خامندہ کسور ہندہ ہے کوئی اندھا جی دیویدہ کسور ہندہ ہے کوئی اندھا نہیں جی ساسدہ کسور ہندہ ہے باہر صورت غور و فکر کر کے اسی جس نتیجے تے پہنچے یہاں میں توڑھنا چند بنیاتی باتیں شیئر کرنا پھر انشاءاللہ میں اصل موضوع بیان کرنا ایک دعا اور کرو اللہ پاک سانوے اطلاقانِ معاملات جو محفوظ فرماؤں وفا نبا وفا تے ساری زندگی نبا اللہ پاک کرن دی سعادت نصیب فرماؤں حضراتِ زید جوکار جڑی ازدواجی زندگی دی تلخی نہ تلخی ادھیاں کئی وجوہات نے اطلاق کھلے ان معاملات کئی وجوہات سب تو پہلی بجا سونے اسین پہلی گل سمجھیں جو نکام ہو جانے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مردہ مزاج دوسرے ناروں الگ بنایا ہے کہ ہر عوردہ مزاج بھی دوسرے ناروں بلکہ نبی اللہ السلام نہیں سہی دی اسے میں کہنا بندے نواد اسے ذمہ جا جائے تکمال ہو جاندی آپ نے فرمائے انما تبارک و تعالی کما قسم ارزاککم قسم اخلاقکم جو میں اللہ پاک نے مانگی لوگانو وقف وقت دیتا ہے سارے ایک وجہ ماندار نہیں آپ نے فرمایا اسے طرح سارے ایک وجہ اخلاق دار مزاج اندینے کئی بندے اندی آواز بڑی سونی اندینے کئی ذہین بڑے اندینے کئی کوندز اندینے کئی عورتان فطرتی طورتے بڑیان خموش طبعہ اندینے سابرہ اندینے شاکرہ اندینے کئی مزاج دے تبارنا نہیں بد دماغوں دیا نہیں کہ سب نالو پہلی بات ذرا اچھی طرح سمجھو کہ نکاح ہون تو بات اصل مزاج اذا پتہ تے لگتا ہے نکاح تو بات اگر تسی سمجھو نا کہ مزاج اندر موافقت نہیں آ رہی تو پھر میرے پیارے بھائیوں جی میں تسی ایسگر پرداشت کر جانتی ہو نا کہ میرے کل پیسہ تھوڑا ہے دوسرے کل بہتا ہے اللہ دی عطا اللہ دی ونڈ تو اس معاملے نو بھی اللہ دی ونڈ سمجھو کے قبول کرو مزاج مختلف دینے ہمیں کئی خاندانا لوگان ہوئے تو ہمیں سچی غلطہ اسنا اب لکھے مکان اہنے میں ایک دوست میرا غلطہ سلیہ پہلے جیسے مکان چریندہ مالک مکان بڑا بد اخلاق بد مزاج ترش مزاج ایک دن تک گا پچھا نہیں ہر معاملے شولے امیل پھٹی کی پاکے رکھنے رکھنے اور انہیں دسویہ انہوں میں جیسے سمجھ کہاں چریندہ رہ رہا ہے وہ میں لگ دا ہی نہیں کہ میں کراہ دارا مالک دے اخلاق مزاج ترش مزاج جی لگ دے جب میں مالک کئی بندے بڑے تھوڑ دے لگ دے بڑے کم صرف دے یہ مزاج اللہ باگ نے رکھے اور میں کئی خاندانہ نوہنہ وہ چاچیاں پتی جی لگ دے آپ جی ہو جی پیار ہونے وہ لگ دا ہی نہیں یہ دے پتی جی لگ دے پتر پتر اچھا دن پہلے میں ایک پروگرام دے راہ واری گیا میرے تھے دوست میں حیران ہو گیا کہ وہ اپنے چاچیاں انج کھیڑ دے نکرہ انج مبتر جوان نے تے گویا کہ انہوں نے باپ ہے اور کئی خاندان تو سی لگ لو چاچیاں پتی جی آنش آپ پس بڑا شریک ہے آپ پہی دلاج بڑی نفر رہتے آپ پس نفعہ کی حتیٰ کی قتلوں گا رہتے اس وقت سے میرے پیارے بائیوں کو جو پھاڑ بھٹھے اندے نے کو جو پھکے اندے نے تے کو جو کروڑے اندے نے کئی زمینہ بیخلو فصلہ بڑیاں سونیاں دیاں وہ تو ہی دے فیصلہ پاس دی تو ہم ہوتے ہیں مساعد لازمی دینی ہے کہ یہاں جگہ پاڑی مٹھا ہوں دا ہے کہ کہ یہاں جگہ فیصلہ پاس بھرکا ہوں دا ہے گزر گزارہ کر دی ہونا فیح اگر اللہ نہ کرے کسے اچھی نیک خطونوں کوئی بدماغ ٹکر جائے تو بی بی سفر کار تو یہ کسے اچھے بندے کوئی بدماغ اور ٹکر جائے مزاج ہی ہو جائے بندہ اپنی بھی طریعت مزاج ذرا ہو جی کر لے تو سب تو پہلے اے بات سمجھو بھئی ہر کی قردہ کیس الگ گئے ہر میاں بی دا معاملہ الگ گئے اس یہاں جنگل کر کے مطلق نہیں کہہ سکتے کہ عورت دا قصور ہے مرد دا قصور ہے فلاندہ قصور ہے نہیں ہر کیس دی نوئیت دوسرے کیس نارو الگ گئے تے اگر کتے کو مزاج دے معاملہ نہ بنے تے صبر کو تبی کوشش کرے یا کرو برداشتی کوشش کرے یا کرو میں دعا کرنا اللہ پاک سنو اپنی رحمتنا برداشت کرنا دی تو فیق تعافر دوسری کہا لے ہوئے کہ عزدواجی زندگی بیتری لے آئے لی یہ دینا بازاوطہ تیاری کرنی چاہی دی جنگونے کبندے نے میٹرک دے امتیان دے جنگونے میٹرک دے سلیبز نہیں پڑے تیاری نہیں کیتی پاس ہو جائے گا عدے بولے ہو پاس ہو جائے گا پائی جنگونے میٹرک دے چھے لمبر لینے نے سلیبز دی تیاری ہے ایف اے بی اے ماسٹر ایم فی پی اچ ڈی اس سے طرح عزدواجی زندگی تو پہلے نکاح تو پہلے منگنی تو بعد انسانو ذنی طور دے تیاری کرنی چاہی دی کہ میں اتنی نوے جیدے نار زندگی بسر کرنی ہے کٹھے ہیں غیر ہیں ساؤں باتی کٹی ہونی ہے لیکن میں اپنے معاملات اندر بہتری پیدا کرنی اپنے معاملات اندر خیر پیدا کرنی ساٹھے ایف تھے کوئی تربیت نہیں کوئی تیاری نہیں بلکہ الٹی تیاری ہے الٹی تیاری ہے اس الٹی تیاری دا بڑا نکسان دا ہے اچھا بچی دے ماں باپ آنگے نے تیاری نہ رہی نی ڈرنڈوڑ دی کوئی نہیں لوڑی نہیں تھلے لاکے نہ رہی اچھا بچی دے ماں باپ آنگے نے رانو مرید نہ بنی اچھا اور جڑا مرید بنی مطلب ہے کہ اے ہو جی ڈائیلاگ نے الٹ تیاری الٹ تمہاں الٹ پہلی دے گا لے مزاہی دا با دا کٹا ہو جاند ہے یار کوئی گا لے ٹھیک ہے بڑا کلاتو گا پیوی سدھی سا دید کوئی نہیں برداشت کہا لے تیری موچنوی ہوگی تیری توبڑوی سارا کچھ تیرا کر دی میں کوئی نہیں اگر کمی کتائی ہوگئی ہے نہیں تو سمیدہ میار نکھ لیا تے توکل اللہ تے دوسری گا لے کوئی تیاری کرنی چاہیتی یہ صبر شکر برداشت میں نے اگر کا دن کام پڑھایا باہ پڑھا جو فارغ و یاد دلہا ملدہ فوراں بات سارے تے کوئی نے کہا میرے بابا بیٹھا وہ نالےوں نے دعا دی تھی نالے اندہ پترہ اچھا اللہ تیری آگلیاں منزلہ سان کرے لہے پترہ اللہ تیری آگلیاں منزلہ سان کرے رہا آتے ہیں میں چھپ میں آگیا بابا گل مڑی لکھانے دی پاہیتی تیاری چاہیتی بچی دی طرف ہو بچی دی طرف ہو اور تیسری اہم بات میں سمجھنا توجہ رکھے اگر تسیہ دے کہ تی عمل ہو جائے تے بہت آتا کہ نا چیزات کلکرال ہو جاندہ ہے کہ جیدو بچی دی شادی ہو جائے نوے کارا رہے تے وہ ساسنو ساسنہ سمجھے ماں سمجھے تے ماں ڈالو بیتر زم سے بیٹے تینوں تے ویسے بھی جیڑا عمرتوں میں ڈیہو دی عزت دا حکم ہے احترام دا حکم ہے تے تے ساسمو تر میں ترے شہر دی انو ماں یا ماں تو بیتر عدب احترام عزت نہیں دے دیا وہ پریشان دیا نہیں جنہیں ماری ماری گلتے کٹھے ہاتھے چڑھ کے پیچھے فون کرنے نے پھر کار نہیں بس دے سمجھ جوری جوری راکے رپورٹنگ کرنی ہے کار نہیں بس دے کارچ مانا وعدہ کٹا ہوئے جو برداشت کرنے ہیں مافی مانگ لینے صلاح کرنے ہیں تین چار دین ہے ماں نو چوچلے مچلے وہاں نیا پھر مانا سنو ہو جان دی انو بھی ماں دا درچہ دیو بیٹا مانا لو بہتر درچہ دیو اکثر کرا دی تباہی میں تو سچی گل دسی جے بچھو ماں نے بھی کیا ہے پیڑھانے بھی کیا ہے پرامانے بھی کیا ہے ماری جیوچ نیچو ہے دیت تون سانو دسنے اے جیڑی شاہ ہے نا شاہ اے برباد کارتے دیجے کرا لو بلکہ اے کن ہے بچیاں نا پتر گلزونا اے تیرا کاری وادی کا دیبوت برداشت کرنی ہے تھی اللہ کلون دعا کرنی ہے اے ایک بہت بڑی خرابی سانڈے کرا چاہ گئی ہے کہ بچیاں ساس مقبول نہیں کر دیگا ماں نہیں سمجھ دیگا اللہ میں نہیں سمجھ دا اگر عورت تھوڑی کی کوشش کرے میند کرے بچی تھوڑی کی کوشش کرے تھی معاملات بڑے پہتر ہو سکتے دعا کرو مانو ماں بلکہ ماں نہ لو زیادہ مرتبہ تھی اللہ عزت دیندی توفیق اطاف فرمائے بیٹے جی اس طرح کریں گی تھی تیرا فائدہ ہے نہیں تھی اپنے ہی پیارہ دکھوڑی مارے گی خدمت کرو اسے میں لے دیکھو نا جی ماں نے چڑکے ہے میں کہنے کہ اس میں لے گسے چاہ کے کوئی سخت بھی معاملہ کہتا ہے کوئی تر تیری ماں شکیتہ لاندی کی لوڑی جنہ نے اس طرح شکیتہ لائیاں ٹیلی فون کیتے چگڑے ہوئے اور ایسے یہاں دڑاڑا پہیاں نے کراڑیاں روڑکے ختم ہو گئی ہیں کوئی بھی دماغ دے نہیں پسند کرتا کہ او دی بیوی پچھے او دے سسرال رپورٹان دے جدوں محسوس کرتا کہ میری دے عزت ویلی ہی نہیں پھر کارندر خوشی نہیں ہو دی اور تیسری بات ہے کہ ماما نو نہیں چاہید ہے سس موطر نو نہیں چاہید ہے کہ اپنی تید بہودے درمیان کانی وڑنا کریں بھیل کور اپنی بیٹی جیسا پیار درے سمجھیں جیڑی میری بیٹی سی ہوگے دور گئی ہے اللہ نے منہوں نمی بیٹی یہ تعافر بھائی کہیاں کرا جا سساندہ سلوک بھی بہودے نار او نہیں جڑا ایک ماندہ ہونا چاہید ہے صبر والا شکر والا برداش والا میں تو انہوں کئی کرا دیاں خبران دا سکنا کہ ساس مہترمہ نے تھوڑا جا برداشت نہیں کیتا شاملو کتر آیا انہوں شکیت لائی انہیں ٹھا کر کے طلاق 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 انہوں نے ماندہ ہے کہ فریج تو لڑائی ہو گئی ماری جی او کنی نے فریج دی شفائی کا او کہنے لگے امی جی میں ایک بچے دو دپے آنی ہے کہ میں پھر نہ شفائی کر دی نہیں ہے او دو دپے لان دی کہ دیکھ پھول گئی شفائی نہ ہوئی لو انہیں گال تو چگڑا آیا جے چگڑے تو انہیں طلاق دیتی جے انہوں نے اپنا کر کاربر بات کر گئے بھئی تھا اگر کارچ بھائی باتہ کٹا ہو جائے کسے ساس مہترمہ نویہ سکر دی جانس نہیں اپنے بچے دے کان پرے او جیڑا ڈاکٹر سرجنو وینا آپریشن کرے نو تو نفرت نہیں کری دی پائیو میں تو انہوں کہنا آج اصل زندگی بیٹی ماں سمجھے اور ماں جڑی ہے او بیٹی سمجھے جب تک اے روگ ساڑے کرونی جوائنٹ فیملی انہوں پرابلم ہیں انہوں پرابلم ہیں انہوں پرابلم ہیں کہ بیان تو بات ہے تو آ کرو اللہ پاک کران دی اندر سلوک اتفاق نے اللہ رہن دی توفیق اطاف رہا ہے اور اسی طرح میں اللہ دی توفیق نے کوئر گلتے گوھر کیتا ہے آج اڑی دماغہ جا حکارت بڑی ہے کہ خامد کہیں میں خامدہ میں قوامہ میں سربرامہ یا عورت دماغ جڑی حکارت ہے خامدے بارے یہ حکارتہ میں کرانو برباد کر دیا میں کہیں حکارتی بلائے اگر ایک گل سمجھ آجائے خامدنو تبی بی نو زندگی مبارک ہو سکتی ہے سونی گدر سکتی ہے خامد کہیں اے میرے حق ادا کرے نہ کرے جڑے اللہ نے میرے ذمہ فرائض رکھے میں فرائض پورے کرنی کرنی عورت زیر بنا لے اے میرے فرائض پورے کرے یا نہ کرے میری مالک نے جڑی ذمہ داری لائی ہے میں وہ ذمہ داری جنفلت کرنی بھائی جان اللہ کو ڈر کے اگر کوئی عورت انجلسٹ بنا لے کہ اے میری ذمہ داری اور اللہ کو ڈر کے اپنے فرائض ادا کرے اب اے اگر ہر بندہ اپنا حق مانگتا ہے اپنا حق مانگتا ہے لڑنے بڑے شہرہ پر دوسرے بھی حق تھا جتو حق تلفی اندھی اندھی اللہ کو ڈر کے اگر کوئی عورت مسلح دوستی لالوے میں ایک سر اگر کہی نا لیسے تھی ساب لالوے ایک خامد انہ سر تے چڑھن دی لوڑ نہیں جنہ ٹیم دین ٹھیک باقی قرآن پر مسلح ترجمہ پر ذکر اذکار پر اپنی آخرت بنا خامد میں چاہی جائے جنہی کا اہمیت ملہی بس ٹھیک رب رب پر اپنی آخرت بنا اے سفر منزل نہیں منزل انشاءاللہ ساڑی جنت اللہ صحیح فرمات تو میرے پیارے بائیو کو دالتا انہ چیزان تو بچو بچے ہو جان انہ چیزان تو بچو بچیاں ہو جان انہ چیزان تو بچو بچیاں دیا خوشیاں دا قتل جے بڑے خطرناک معاملے جے آخر حد تک صبر کرو آخر حد تک صبر کرو صبر ایک واحد چیز ہے اللہ فرما دے نے حیات مشکل پرمیدہ عجر بغیر حساب کو عطا کر آگا اور جیڑی ہڑ میں اہت شروع پڑھا لگانا اے آیت جنہ بچیاں بچیاں دی شادی نہیں ہوئی اوہی بہت زیادہ پڑھیا کرو جنہ دی ہوئی اوہی بہت زیادہ پڑھیا کرو جدو عورت حد پڑے گی اے دعا ہے اے دا مطبلہ ہوئے گا یا اللہ خامدہ مدلوں اکھی اکھاں اٹھنڈیاں کر دے میرے خامدہ مدلوں اٹھنڈی کر دے جیدو خامد پڑے گا یا اللہ بیوی دی طرف اٹھنڈی کر دے زوج عربی زبان چانگ نے جوڑے ہو ساتھی پارٹنر ہو رفیق سفر ہو تجڑے بچے اجے استیاری چنے اوہی تنہائی اندر چل دے پھر دے اے دعا پڑو کہ اللہ پاک میں نے مستقبل دی اندر اکھاں دی تھنڈک نیر ساتھ اطافرما قرآن پاک دی سورہ فرقان اندر اللہ پاک نے اس دعا دا تذکرہ فرمایا اوہی اندر دریاں باندے میں تو انہوں دعا پڑھ کے سنننا اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلزہ علیہ وسلم اعلان کر دے ہو فرمایا ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت آئین اگر کوئی عورت دعا پڑھ دی دے دا مارا یا اللہ خامد ولو میری آنکھان تھڈیاں کر دے اولاد دویت اولاد ولو میری آنکھان تھڈیاں کر دے وجعلنا للمتقین اماما اللہ سانوں دے ساڑے بچیاں نو متقین دا امام بڑھ دے یا جے خامد پڑھ دے دامان ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا وزرعیاتنا قررت آئین اے میری اللہ بیوی ولو اکھانو تھڈیاں کر دے بچیاں ولو اکھانو تھڈیاں کر دے وجعلنا للمتقین اماما اللہ بابا باگ چند واقعات بیوی ولو چند واقعات اے جڑی خامد خیر خائی کرے خامد اے جڑا اپنی بیوی دے جس باز دا خیال کرے حضران درہ چند واقعات غور فرمانا میرے وڑھ دو اٹھے پیڑ مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دے پیارے سیابی میرے بہن 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 صلی اللہ دے پیارے سیابی نے تجارت کیتی کاروبار کیتا ہے دیکھ کچھ پیسے جمع ہو گئے غالباً چار لکھ درم دے قریب رقم جمع ہو گئی پیسے جمع ہو گئے ایک دن اپنی بیوی نواز دینے کرما والی ہے میرے کو رضا پاگ نے نفع دیتا ہے فیدہ دیتا ہے چند پیسے جمع ہو گئے نے تے میں دا سنہ پیسے ادا کی کراں این ادا استعمال میں کی کراں بیوی ہو تو ایسی ہو یہ نہیں کیا حضرت پنیاؤ اردی شابن تے پنیاؤ میرے اچھے کلو سبحان اللہ میں کوئی اور دی خیر گئی کہہ لگی کر مال ہو جن میں نو پوچھ دی ہو تو ہنو اللہ نے مال دیتا ہے تے تو اڈے جڑے سکے پران بڑے غریب نے بڑے مال جڑے اپنے پران در تک سلم کر دی ربنا حبل نا من ازواج نا و ذری آتنا قررت آئین بجعل نا للمتقین امام میں کہی کرہ دیا لڑائیاں جان اس وجہ تو گھر جڑ گئے چھوٹا پرہ یتی میں کر رہی دے الگ کمرے چرین دے سارے مام لے لے تے بیریاں دی یا انہو رکھ لے یا منہو طلاق دے رکھ لے یا منہو فار کر دے نا 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 نیک عورتہ دا کردار نہیں آئیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی دیکھ واقعہ بیان کر میرے اردو اڈے پیرو مرشد بام انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت بیوہ عورت دے نال شاہ دی دائر آتا کیتا ہے نکادہ پیغام کلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چواہ ملے آئے اللہ دے نبی دو مسئلے دی وجہ تو میں ذرا پریشان ورنہ اتنا نو بڑا نصیب کی اللہ پاک میں تو عزت عزمت شان شوکت اللہ پاک میں تو عزمت عزمت فرما اللہ دے نبی اکتے میریا بچیاں نے میریا یتین میرے کھڑ بچیاں نے میں ڈر نیا اگر میں تو عزمت شادی کر لما اسی حرام کر رہے ہو وہ چھوٹیاں بچیاں شور پانگیاں تو عزمت اندر خلل آ جائے گا اللہ دے نبی تو انو تکلیف ہونچے گی میں اللہ دے نبی صلی نکاہ ہو بی کوئی وعدہ کٹا ہو رہے نبی اسلام فرما دے اللہ دی بن دی انہ بچیاں واس تے میں تیری شادی شادی کر رہے مل کے بچیاں دی تربیت کر گے اللہ باگ دے دعا کر گا اللہ تیری زبان دی شک دی نر میں اندر تبدیل فرما دے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرر تائن وجعلنا للمتقین اماما جتھے بچے علی دعا کرنے بیٹے علی دعا کرنے ماں باپنی دعا کرنے بیوی لی بھی دعا کرے شہد دی بھی دعا کرے اخلاق دی بھی دعا کرے مستقبل دی بھی دعا کرے میرے اور دعا پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سیدہ اے شاکلو پچھیا گیا شوہر ہو تو ایسا ہو خامد ہو تو ایسا ہو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا آتا کی نے اللہ دے نبی اسلام نے کہا دے اندر طور طریقے کی نے فرمایا کانا خلقہ القرآن اینجی سمجھو میرے کار اندر اللہ اللہ قرآن چل دا ہے قرآن دی چل دی پھر دی تفسیر اللہ دے نبی نے دھو دی دھو لیں دے چوتے نو ٹانکا بھی لگا لیں دے کسے ملی کو کپڑا صاف کر نو عوید کر لیں دے اگر کھانے چے نمک دا وعدہ کٹا ہو جائے تبیعہ تو عوید کھا لیں دینے ورنہ نبی پاک صلی اللہ عیب نہیں کر دے ایک دفعہ سیدہ رضی اللہ نے پتا جنہوں سبا کیا دا پیالا ہی توڑ دیتا نبی پاک صلی اللہ نے وکھی دے پتا لگا آپ نے فرمایا خارت ام کم لگ دے تو آڈی مانو بسا چڑ گیا چونکہ مومنہ دی مہینہ سیدہ شاہ لگ دے مانو سا چڑ گیا نبی صلی اللہ سلام نے برداش سکھ لائی سبر سکھ لائی فرمایا ربنا حبل نام ازواج نا زر یاد نا قرر تائیون وج انہ للم تا کی نا امام بیوی ہو تو کیسی ہو آئیے میں کروایت پڑھ کے سنا پیغمبر صلی اللہ سلام دیکھ ایک مہمان ہے سیاب بھی تشریف فرمان پیغمبر بھی تشریف فرمان سارے قرآن جب پیغام کا لیا مل کے بولو پانی دا کوٹ بھی ملے آ نبی پاگ دا کار کوئی مطالبہ نہیں نبی پاگ دا کار کوئی مہنہ خرشہ نہیں ایتھے کئیان قرآن دی لڑائی ہی مہنہ خرشتوں ہیں عورت سمجھوتا نہیں کر رہی عورت حالات نہیں سمجھ رہی میرے پیارے پیئو کئیان قرآن دی لڑائی تے چگڑے دا ایک بہت بڑا سباب ہے بھی یہ نا میری عزیزہ اللہ پاگ نے جیسا بھی کار بار چار دیواری دے دی سبر کار سیدہ ایشا جیسے در دنی نہ فرما دی دو دو مینے ساڑے کار چلے جا آگ نہیں سی چل دی کئی کئی مہینے گذر جم دے دودھ نی سی نظر آگ خجور تے پانی تے گذار تا دی رہے خیر ربی پاگ لگ اللہ دی ربی میں مہمان اپنے کار لے جانا آپ نا دے در دکھانا ہی موجود تے بچیاں نکھانا کھالنے مہمان ہواست دکھانا نہیں حضرت فرما لگے مہمان نکھانا پیش کر دے اسی پکھے ہی رات گزار لگے واقعہ مختصر مہمان نکھانا پیش کر دیتا بیوی ہو تو ایسی ہو آپ بھی رات پکھے گزار دیتی تے بچے آنی رات مکھیں گزار دیتی صبح جی دوسر بھی نبی پاک دے کو لائے نبی مسکرا رہنے مجھے اللہ دے نبی مسکرا کے رہے فرمایا جو کو جناتی کی تاجے تو اڈا اخلاص دے ارشاد رب نے مسکرا پیائے ومین یو کش حر نفس ہی فا مہمان دی مہمان وازی کرنا لی عورت پکھیں رات گزار لی عورت اے جی اکھان دی ٹھنٹک بی بی اے جی ایمان والی بی بی حضرات زیوکار پتا جی ناظرت جابر من عبداللہ رضی اللہ تعالی نحما بیان کر دینے کہ جی دو غزوہ خند کویا غزوہ کھول دینے اللہ دی نبی بی بی کھول دینے حضرت جابراندے میں وکیا نبی پاک دی حالت وکی احدیث بھی پڑھ دی حالت وکی میرے کڑو صبر نہیں ہویا دس کار چگر کوئی کھان واس دی اللہ دی نبی پاک روپیش کریے ہو کیا لگی تھوڑے جے جاؤں نے آکھ کار دی اندر چھوٹی بکری موجود ہے نبی پاک نو بلالو نبی صلی اللہ دی ایک دو ہورش شہد نو بلالو واقعہ مختصر سید جابر گیا جا کے نبی پاک صلی اللہ سلم نو آکھ اللہ نبی کہر آکھ تھوڑا دیا کھانا کھانو کچھ یا کار اندر کی فرمایا دو ٹائی کلو جاؤ نے ایک چھوٹا دیا لیل اللہ دی نبی اللہ مزیز عبا کی تائے دو حضرت جابر نے نگل گئی تے نبی پاک نے لان کر دی تاسی آبا جابر میں ساڑی دامت کی سارے سی آبا لیا شرم بھی ہو جائے گی پر نبی پاک نے فرمایا سی ہنڈی جو سال لن کڑے آجے تو نور چو روٹیا نہ اتار آجے جن دیر تک میں نہ ہوں نبی صلی تشریف لیا انہ جڑا چار بندیاں نہ کھانا سی اللہ دی رحمت دی نال اللہ دی توفیق دی نال چودہ سو سی آبا کھا گئے تک کھانے دی اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا تاہ ہی تک انہ بڑی پیاری گال کر گئے بھے جہان ڈی کنال ہی دے تھکے آس انہوں اکھا دور ہویا لشکی ردیا آس ہاڈے گوڑوں سن لے مسلمان جگلہ سن نی ای مدنی پیر دیا ایک گل لا سوا سر دانے سی تیرا چودہ سو فوجیاں کھانے سی تی بھیج ہانڈی کناڑی دے تھکے آس سونے ککھا دور ہویا لشکی ردیا بیوی ہو تو ایسی ہو فرمایا رب بانا حبلانا من ازواج نا سری یاد نا کر دائی وچ علنا للمتقین امام حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی انہو دے بارے میں پڑے ہے نبی اسلام نے فرمایا کڑا سی آدی جڑا ایک خجور دا درخت خرید کے دوے گا حضرت ابو دہدہ دن اللہ دی نبی میں خرید کے دن اس بندے کو ٹر گئے کہن میرا باغ دی چھے سو درخت لگ گئے پورا باغ درخت درخت منو دے دے انہیں کہا ٹھیک منو باغ دے درخت درخت لے واقعہ مختصر تے جتوں سودہ ہوگئے نبی باغ صلی اللہ نبی باغ نفر میں ابو دہدہ اللہ باغ نے تین سب باغ دے بار جنت دے خجور دے بغ آتا کر دی تے حضرت ابو دہدہ پھر جتوں گئے اپنے باغ اندر اندر نہیں بڑے بار کھلو کے یواز بار دے رہ ام دہ دہ اخر جی میں نہ لہائے باغ جو بار نکل آ میں اس باغ فروخت کر دیتا اس باغ دے دیتا کچھ حضرت جی نے فروخت کی تا جی کی تا جی کہ اللہ نے نبی جنت دا سوڑا کر کی آیا پیغمبر اسلام نے فرما آؤ اکترخت لے کے دبے گا اللہ باغ اندر جنت بغ دبے جدو بیوی نے نکل سنئے تھے کہنے لگی رب اخت یا آب دردہ ابود بردہ تیلو مبارک ہوئے بڑے والدہ سودھا کر کی آئے بڑا والدہ سودھا کر کی آئے عورت ہوئے جڑی سخابت راضی ہوئے عورت ہوئے جڑی آخرت معاملات اندر تعامل کرے عورت صلی اللہ سلام فرمان دینے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل میں لنگ واقعہ مختصر جڑی گل میں دست نی جان کچھ آج دس بیٹا کار دے حالات کیسے نے کار اندر تنگ گئے شکار تے ٹوریا رہی بابا کہن لگا بیٹا اتر اسماعیل آیا کہ انہوں کہیں اپنی مطلبہ کہ کوٹھی صحیح نہیں کوٹھی نہیں لے چاہو چاہی دس کہ بابا آیا آج 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 بدل دے حضرت اسماعیل سمجھ گیا نشانی تو میرے باپ آئے سان حضرت اسماعیل سمجھ گیا کوئی قلدی تحقیق نہیں کی تھی سمجھ گیا کہ میرے ابا جان ویدی شکری حال اللہ انہیں کوئی گاڑ تھی نہیں کٹی کوئی عیب جو ہیتے نہیں کی تھی بڑیاں خیبتہ تھی نہیں کی تھی لیکن جیڑی عورت خامت عدب موجود کی اندر او دا ایم شکرا کر دو میرے بھائیوں کران دی برکت ختم ہو جان دی حضرت ابراہیل نے فرمایا چگار چین کر دی خیر اطلاق دی تھی فارن کر دی تھی پھر حضرت اسماعیل نے شکر گزار عورت دی نال شادی کی تھی حضرت ابراہیم آئے تھی پچھیا کی حال آ دے اوئی کہہرے اوئی چوکھٹ اوئی معاملہ شکار رہنگ شکار کھائی دے اللہ بھاگ دے بڑے فضل کرم نے نال حضرت ابراہیم کہن لگے اسماعیل آویت یونو کہن ہونچ کھاٹ مضبوط ہے ہونچ کھاٹ بدلم دی ضرورت نہیں آؤ لوگوں جنہ میں پیغام دی چان عورت ہوئے جنہ شکر گزار عورت ہوئے جنہ خامد اتم مجود کی دی اپنی خامد عزت کرام کا زیمدہ خیال کرے عورت جنہ خامد تو ان کر دی اپنے خامد خجل کر دی اپنے پیارے بائیوں میں دیکھ رہے ہیں اکثر کرام دی اپنے لڑائی چگڑے اور نفرت دی بجی بجی جنہ ماں باپ جا کے گلہ کر دی بار گلہ کر دی خامد دی نفرت پیدا ہوتی اور دوے جڑی راز دان ہوئے جو رب قرآن نے بیان فرمایا رب بنا حبل امی ازواج سنو لوگو حضرت پاک پیغمبر صلی اللہ سلام دی شیابیہ دینگ میں بڑا پیارا واقعہ سنانا نبی کل کائنا امام الانبی جناب محمد صلی اللہ سلام دیکھ سیدہ امی سلیم رضی اللہ تعالی انہا غالبن انہا دا خام انہا ارادہ کیتا ہے حضرت ابو تلہ فرما دینے میں امی سلیم تیرے نکاح کرنا چانا حضرت امی سلیم فرما دینے ابو تلہ تیرے ور کا مال دار عزت دار رشتہ چھٹن والا لیکن میرا تیرا نکاح نہیں ہو سکتا کیوں فرما لگے میں مسلمان تھے کافر میں ایمان والیاں تھے کافر کافر تھے مسلمان آپ پس اندھر نکاح نہیں ہو سکتا تیر نال حضرت ابو تل حال حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی نے جواب گی دیتا فرما لگیا تو اسلام لیا میں حق مہردہ مطالبہ نہیں کر دی میرا حق میری اسلام ہوئے گا اسلام قبول کرنا تیرا کم میں پھر میں نکاح آستے تیارا حضرت ابو تل حضرت سونے چاندی جو اے شہل اللہ فرمایا نہیں سونے چاندی جی ضرورت نہیں لا سفرہ آولا بیضاء اوری تو من کل اسلام بلا سالوں کا غیرہ میں اسلام چاہی دا سونے چاندی نہیں چاہی چنانچہ سیدہ امی سلیم رضی اللہ تعالی انہا دی دامت حضرت ابو تل نے اسلام قبول کر لے آئے رشتہ کر لگے خدا دا واسطہ ادھر جاب نہ بیکھ کرو نیرہ کاند نہ بیکھ کرو نیری قدی نہ بیکھ کرو بے نمازان بچیاں نہ نکایا کرو بے دین مرد اپنیا بچیاں دی شاتی نہ کرو رشتے نہ دیو جید عقیدی اندر شرک ہے جید رب رسول دا باغی ہے جید اللہ اعلان پہ داد کرتا میرے بھائی جان بھدت سنت دا کوئی جوڑنے رشتہ ویکھ نمدر سب نلو پہلی بات عقیدہ پھر دوسرے نمبر نماز پھر اس کے بعد جیدی چیز موافقت کرتی جائے اللہ پاک دی رحمت ہے اگر سار چیز پوری یا نے عقیدہ تو ادنہ نماز نہیں کوئی سونج بھی تو دنہ میرے پائی رشتہ نہیں کرنا ادنہ بچی کار بچی رہے ہزار در جا بہت رہ بہر سور جڑی گل میں سنی جان میں سلیم رضی اللہ نے ان عدیدان نکاح کر لیا میں پوری دنیا تو درجن واقعات سوچ چکے ہیں ماں باپ نے بتا رشتہ دیر لگیا کی سوچ چی کوئی نہیں ہوری دور اپنیا بچیاں دی مستقبل برباد نہ کرو اپنی بچیاں دی خوش دا قتل نہ کرو دین دی منعات نمار دی منعات عقید دی منعات اپنیا بچیاں دے رشتے کرو اپنیا خواتین دے رشتے کرو نکاح ہو گیا ہے حضرت ابو طلح دا بہت زیادہ خیال کر دیا نے آرام دا خیال کر دیا نے جس بات دا خیال کر دیا نے ہون میں تو سامنے دسنا چاہنا بیوی ہو تو ایشی ہو ایک بیٹا اللہ پاگ نے اطا کی تا حضرت ابو طلح نو اس بیٹے نل بڑا پیار شی کام قائد گئے نے بیٹا فوت ہو گیا بڑا مشہور آگیا میں صرف اشارہ کرنا بیوی دا میں کردار دسنا پیچھوں بچہ فوت ہو گیا انہوں الگ کمرے چلٹا دیتا کاربان انہوں دسے ابو طلح دا ایت مل پیار بڑے تے اونی میرے خام درون دسے آجے ہو سکتے صدمہ برداشت نہ کر سکے ہو سکتے دیکھو شبر نہ ہو میں آپ دس دیا میرے تکلیف اندر نظاف آنا کر آنے واقعہ مختصر حضرت ابو طلح آگئے دوسرے کمرے دیا اندر بیوی نے رات گزار بچہ نال دے کمر اندر واقعہ مختصر رات گلہ کر دیا کر دیا امہ سلیم فرمان لگیا ابو طلح ایک مسئل دا جواب دے کسے بندے نے اگر سلیم امانت رکھی ہو امانت واپس لین آجا دی نہیں چاہی دی حضرت امو طلح فرمان دے امی سلیم لازم دی دی گل سمجھ جا گئی کہنے لگے امی سلیم ابو طلح ابو طلح ایجڑا بیٹا سی ایوی ساڑے کور اللہ دی امانت سی تے اللہ اپنی امانت اپنے کور لے گئے خیر پھوڑے جذباتی ہوئے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے دعا فرما دیتی پھر ایسے امی سلیم جن نے اپنے خامد تکلیف نل دو چار میں کیتا جن نے اپنے خامد دی پریشانی دا خیار رکھے آرام دا خیار رکھے شل اللہ پاک نے کیسا آتا کی تا پھر اللہ پاک نے نرو بیٹا آتا کی تا غالبا نبی پاک اللہ نے اس بچے نو گھرتی بھی دیتی ہے حضرت امام ابن احیان بہت بڑے محدث بیان کر دی رہے سا نو پتا لگا اس عبداللہ اللہ نے نو بیٹے دی تی نو بیٹے اللہ نے حافظ قرآن بڑھا دی رب بانا شایخ صاحب میری بیٹی بچیاں گھنے بہت کرتی گھنے لوگ میری بچیاں بچیاں گھنے لوگ گھنے دیں دی بچ زبا نہیں کر دی دس ہو میں کی کر میں گئے سمجھانا رہے تو صبر کر لانتان نے کری خامد رو پریشان نہیں کری خامد کاروبار دے گیا بزار گیا دکان گیا صبر کر برداش کر حمد کر حوصلہ ما کر ربنا حبل نام ازواج نا زریات نا قرر خامد ہو تو ایسا ہو جڑا جہیز دی تانے مار دا جڑا قد دی تانے مار دا جڑا برادری دی تانے مار دا اللہ دی قسم جہیز دی میں آکھ سامن دے جانور جڑا جہیز دی تانے مار دا اسلام مسلمانوں برادری دے بہت توڑن واس تے آیا جہیز دی وجہ تو تانے نہیں مار دے جنہیں اپنی بچی بی بائی شان پال کے کلم دی تیرے کے ٹھوڑ دی پلیٹ تو اٹھ کے گاڑیاں کڑ رہے بیٹ تو اٹھ کے گاڑیاں کڑ رہے جڑا جہیز دی وجہ تو لام تان کر دے جڑا جہیز دی سو ودہ کرتا ہو جہاں لیکن گھنڈیاں گھنڈا کئی خواتین اللہ شکیت آئیے کہ میری مانو گھنڈیاں گھنڈا کرتا ہے میری مانو میرے پیارے بائیو کبیرہ گناہ جہے گالم گلوچ کرنا پھر بالخصوص بیوی گالم گلوچ کرنا نبی ایک الکائن آتمام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ حدیثان جناب پڑے توجہ رکھنا حضرت عثمان بیان کردین نیشہ پوری میری کتاب حسن المسلم وہ دے اندر واقعہ میں لکھے ہے حسن الخطیب وہ دے اندر میں واقعہ لکھے ہے عثمان آندے نے میری ایک جگہ دے شادی ہو گئی بندہ دین رنگ دی کالی ہے ایک اکھ بھی ٹھیک نہیں چلے ابھی ٹھیک نہیں جان ہاتھ بازو بھی ٹھیک نہیں لیکن آدھے پندرہ سال عورت میرے نکاح اندر رہی پندرہ سال آدھے اندر میں اکھوی تنہ نہیں مارے کہنے لگے آہ میرا ایک عمل ہے کہ میں اللہ مہمان اپنے کار رکھے اللہ کو ٹرک کیتے عوضے میں فرائض ادا کیتے نے من ہوئے سمل سے مانے کہ اللہ پاک میرا اخلاف قبول کر میرے گناہ معاف کر میرا اللہ ملو اپنی جنت مہمان بڑھائے گا بھائی جان جانور بندہ اس میں سلوک کرے اللہ تمہار و تعالی جنت عطا کر دے اللہ پاک دا مہمان جو حق حق قد کر رو فرمایا ربانا حبلانا من الوا دینا و زر ریات نا کر رہ تا عیون و جال نا للم تا کی نا امام آ جیڑا خام اپنی بیوی تے ہاتھ اٹھان دے مار اٹھائی کر دے نبی پیغمبر صلی اللہ صلی اللہ نے ساری زندگی پڑھ دیکھ لو نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ نے ساری زندگی اندر اپنی بیوی دیکھ ہاتھی اٹھایا اٹھے اینی مار اٹھائی کئی کرا جو خدا دی قسم اینی مار اٹھائی دو دیس سنو میں فرنگلی کالتا نہ نبی پاک صلی اللہ بتا لگا کہ کئی لوگ اپنی بیوی مار دی آپ نے اچھے لوگ ہے نبی پاک سخت نراز ہوئے ایک حدیث میں پڑھی کن کھولے آدھے آج دے خطبہ دی سب اہم ترین حدیث حضرت علی بیان کر دی نبی پاک صلی اللہ آکے بیوی نے دسیا میرا خامد انہوں مار دا نبی پاک نے فرمایا انہوں جا کے کہ مار نا نہیں چاہی دا کوئی نہیں کسی دلتے اختلاف ہو جان دا اچھے لوگ آدھا کام نہیں انہیں نبی پاک پیغام سنایا چند دن انہیں پھر مار آیا پھر نبی پاک سلام دے کو آئی پھر نبی پاک میں فرمایا جا جا کہ انہوں سمجھا پھر چند دن تو باد انہیں مار آیا غالباً تیسری یا چونتھ دفعہ جیدوں بیوی نبی پاک سلام کو لائی عورت نبی پاک سلام تکلیف ہوئی نبی سلام باد دعا دے کہ کہ لگے یا اللہ اس بندین تو آپ ہی پھڑ لیں اللہ اس بندین اللہ آپ ہی پھڑ لیں چونکہ میں گسرہ وظائف بیان کرنا اور مسائل بیان کرنا اللہ دی قسم میں ملوں کئی خواتین کئی بچی ہیں دس شایخ صاحب خامد ایدی زور دور دور آکے ٹپڑ مار نیرانی ختم ہوتا اے میں تو انوا کی سی کہ دس آگا خامد کئی جانور کئی تو انوا کئی مور بھی نتاز دیتا اور تن مار نا جائز اگر کوئی عورت بہت چلنے اور غیرت دی حتی بھلانگ دی چلو اتھے جا کے ہزار چون ایسی عورت نکل آئے ایدہ کی مطلب نمک بھد پہ گیا تھے مار کھٹائی چھوٹیاں چھوٹیاں بات تھے مار کھٹائی یاد رکھ لائے مسئلہ درات اللہ سوڑ جنہ پہ مار نا اگر سل بندی نے تنو معاف نہ کی تا رب دی قسم قیامت وال دن تنو انہیں تھپڑ کھانے چلو بندہ خوڑا جب مور کھٹا لیتا ہے خموش ہو جاند ہے بس طرح علاق کر لیتا ہے عراس کر لیتا ہے خموش ہو جاند ہے کرو بات ہو جاند ہے یار آئے دن دی مار کھٹائی آئے دن دی مار کھٹائی کہ میں بی بی یعنی خدمت بھی گزارش کریں گا میری گلدہ گستانہ کرے ہو زیادہ یہ معاملہ اوہ دوی خراب ہو گیا جدو عورت کو زبان چلان تو باز رہے ظاہر ہے جدو عورت نے ایک دیا دو دیا چار سنانیا نے پھر انہیں گناب دے پھولتے نہیں پیش کریں میرے پیانے بائیو وکیلہ نو نا پڑو ججہ نو نا پڑو ادھامتہ نو نا پڑو تھوڑی جی زنگی ایک دوسرے دے حق حقوق ادا کر کے شبر کر کے اپنے ڈنگ کٹو اگے دار القرار اگے دار الخلط اگے جنت الفرداؤ سے سرمایہ ربانا حبلانا مِن ازواج خدا جاندہ کیسے ہیں کیسے ہیں عورتہ نے بابا پڑی بیٹی رکھے ہیں بیٹا میں تیرا ایک رشتہ بکھی ہے تو میری پڑی بیٹی ہیں اور بچہ میں بڑا پڑی علی خیال دیندہ آرہے تو میں ہوتھے تری شادی کرنی چاننا تیرا بیٹی ہیں دی ابو جی میں ایک چھوٹی کی گال کرنا مراستری ہو جی بیٹا دستہ ابو جی اے جڑا چاچودہ بیٹا ہے اے مزور چل نہیں سکتا جی بیٹا بالکل ابو جی میں چانی میں ہی قربانی دے دیا تُسے ہی قربانی دے دیو اپنے پاہی دے مزور مزور میری شادی کر دیو اگر میں ننکا نکی تا ہو سکتا ساری زندگی بچارہ اس طرح دے جاوے میں اپنی جوانی علم تِحلیم 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 بچی نے قربانی دیتی اللہ نے مال بھی اتا کر دیتا ہیرے جیسی رب نے اولاد بھی اتا کر دیتی رب بانہ اے بس یار اے نو بہت اکثر لوگ اولاد بڑے پریشان بچیاں بڑے پریشان اے دعا پند نکام نہیں ہو سکتا رب بانہ حبل نام ازواج نام وزر ریات نام قرر تائیون وجال نال متقین امام اللہ پاک سانو متقین امام بنا دے بیوی لوکھا چھڑیا کر دے بیوی یا اللہ خامد میرے اردو اڈی پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ سلام نے کولا عورت آئیں کہہ لگی اللہ نبی اسلام میرا شادی دائر آتا ہے میں کوئی اتیاری کروا دے دس میں کی کر آتا نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اپنی خامد خدمت کر خدمت کر خدمت کر حتی نہ پی جائے تو اس عمل تومی گریز نہ کریں ایتھے کئی کرانگی لڑائی ناشتہ وکسر نہیں ملدا کھانے وکسر نہیں ملدا ایک عورت آگے کہنے لگی اللہ نبی اسلام میں نے کوئی نصیت فرما آپ نے ہوئی شادی شد ہے تیرا خامد تیری جنت بھی تیری جہنم کل تیری خامد خدمت تیری تکلیف تیری جب پریشان کریں گی پھر ہمیشہ دی حق کی خدمت کریں گی اللہ پاک تیر دی دی دروازے کھول دے نبی اکل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ اکشار فرمائے اوہ عورت بھئی کامیاب تیری دو کام کریں شکر جو مل گیا شکر مطالبہ نہیں زد نہیں چوری نہیں پیسے رپیدی چوری چوری یہ چاہے خامد جیم چو جیڑا خامد بنیاب بھی ضرورت پوری کر نانو نفکہ جنیو حسی یہ چہ دین دا او دی لاک چون او دی پاکٹ چون بھی پیسے اٹھانے چوری چوری کئیاں کرا دی لڑائی طلاق کا دی وجہ بغیر اجازت تو پیسے اٹھانا باقی خامد بنیاب چاہیدہ چھوٹے جڑے محاملی اگر انہیں کتے کوئی صدقہ کر دیتا کوئی خیرات کر دیتی کوئی اللہ دے رستے خامد بنیاب چاہیدہ سبر کرے لیکن اجازت تو بغیر چوری کرنا اجازت تو بغیر مال اٹھانا حرام میرے اور دوارے پیر و مرشد امام الانبی اللہ اسلام فرما دے جڑی اور شکر واری وہ دیتے رب بھی راضی اللہ پاک انہوں اپنی جنت اطاع کرے گا اور آقا فرما دے میں جہنم چوکھے کھیا عورت جہنم جان دی دو وجہ ایک خامد شکر گزار نہیں پہ دوسرا نبی پاک نے فرمایا گال گال تے لان تان کر دیا اے مامانو آخری جملہ سو این جملہ تو گریز کرنا چاہی دا تیر تیر ستیان آس تیرا بیڑا گر تیری لچ ٹوٹ جائے فٹ تیر تیر لان تان این جملہ بچی بڑا گیر مہد کہنا آج دے بچے بچے نہیں سب کچھ سکھ رہے سب کچھ سمجھ رہے سب کچھ یاد کر رہے نبی پاک نے فرمایا شکر والی عورت کام یام پھر اگر کوئی تو بندہ مشورہ لگے نا کو رشتے دے بارے ایک عورت آئی نبی السلام کو کہنے اللہ میں شادی کرنی ہے دو بندیاں نکاح دا پیغام کر لیا فرمایا معاویہ تے قبو جام نبی سلام فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالی انہیں کوئی پیسہ بوسا کوئی نہیں ہوئی تے جڑا ابو جام زراب لین نسا عورتان بہت زیادہ مار دائیں اگر تو آپ پہ فیصلہ کر میرے پیارے پائیو کسے اے بنو نہ چھپاؤ اگر کوئی بچی چیاب بیان کرو دسو بچی چیاب بیان کرو دسو میں دوسرے مان کرنا دسو جس رشتے دی بنیاد ہی چھوٹتے رہے جس رشتے دی بنیاد ہی خلط بیان دیتے رہے فرمایا ربنا حبلنا من ازواجنا و ایک عورت نبی صلی 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 اگر اللہ نے اسلام میں زیادہ گھلہ نہیں کر دی اے میرا خواہ دے انہیں نے کو مار کے ہاتھ بھی توڑیا کافی مطلب تشدد ہویا وہ کہ اللہ ربی صلی کوئی خیبت کوئی اہم بیان نہیں کر دی پس ایک چھوٹی دی گلے میں اینہ دے نکاح نہیں رہنا چند میں کھلا چند یا تسی میرے معاملے اندر کو فیصلہ کرا لگا اوٹھے محتی سین جنہوں اس حدیث نے واقعہ نکل کیتا تھلے لکھے اس عورت صبر ویکھو اس عورت خلاق ویکھو کہ خامن تشدد سخت باوجود بھی انہیں اپنے خامن کوئی تہوڑا ماندار دوسروں ہاں جڑی عورت بہتان لائے یا جڑا مرد بہتان لائے اوہ اللہ بہتان ساتھ پڑھائے تے لائیے نا یہ بھی گناہ تے جی آپس ایک دوسرے بہتان بازی کری گئے تے سب نہ بڑا خطر نہ گناہ تو میرے پیارے بائیو اے چار زندی زندگی انہ چیزان تے غور کرو دین تے بنیاد تے رشتے کرو اپنے کارد محول دین دار بڑھاؤ اور میں آج دے اس بیان اندر جڑی سب تو اہم ترین گل کرنی جانا اپائی تحجد بھی نیکی کن کھولے خلاص تحجد بھی نیکی اپنی بیوی تو بلا جانا مار کٹائی نہ کرنا گالم گلوچ نہ دینا اور ہاتھ نہ اٹھانا سبر کر جانا خدا دی قسم ایوی آلہ ترجی بے مثال نیکی جیڑا بدا عورت مامل جی سبر کر دینا اللہ پاک کنٹ نیجے لکڑ دینا کسے نہ کسے طرح اللہ پاک انہوں دوما چہانے دی خوشی بھی عطا کر دی خزانے بھی عطا کر اور اس سے ترجی عورت اپنے خامد مامل سبر کر تو میں اللہ توفیق دینا بڑے ہی اختصار نہ تو آڑے سامنے ضروری ضروری بات نہ کر دی تھی یا نے ایسے توسی نہیں سوچی ہو میں ہی تو آڑی توجہ دلاغ دینا ایجڑے میاں بیوی لڑ دی آہی دن تماشا لندے انہ نے سوائے اپنے قائدی بربادی دے کی گسائنہ کر رہے ہوں بندیوں اپنے خوشی دی آپ قاتل جئے میں تو چھوٹے جی مثال دینا بندے نے بوٹ پایا ہوگی سڑکتے جنہیں کنڈی سڑکتے جنہیں سنگریزی جنہیں تو پیردہ نقصان ہوں دا تجھے بھول دے چکنڈاغ پاوے بندہ مل مل دے چلے پاوے بندہ مخ مل دے چلے اے اللہ جو بندے او کاردہ کنڈا جی آپس لی مار کٹائی آپس لڑ 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 چڑ لڑ بہتان بازی آئے تھے ماملے کردے وہ پتہ نہیں سمجھ لے اسی پتہ نہیں کہنا کوئی مار کا مار لے ظلیل کردے پھر دے اپنے آبنے شریکہ برادی تماشا بے از دعا کرو اللہ تبارہ کبھ تعالی سالو کران سلوک نصیب فرمائے اس رشتے دا دوسرا نام سبر جس بندے جس سبر نہیں اللہ کو ڈر کے تو اپنا فرض ادا کر بس باقی معاملات اللہ دی سورت کر دے عورت انہوں بھی کہوں گا اللہ کو ڈر کے خدمت کر جو تیری ذمہ داری ادا کر باقی معاملہ رب نو دے مسلح تے وقت گزار جس بھی سی دی زندگی ترجمہ قرآن نہیں قرآن ریادنا قرآن واجعلنا للمتاقین اماما اللہ پانک سانوے دعا کسر کر محبت نہ پڑھن دی توفیق اتا فرمائے تمہید تو لے کہ ہون تک میں جنیاں باتا کی تھی انہیں اینہ چیزیں تے یار غور کرو انسان دی نماز بھی دا خشو بھی ختم ہو جاندہ انسان دی خشو ختم ہو جاندہ انہیں جے بندہ آئے دن آئے دن انہ چیزیں جھگڑے آ روئے اللہ تبارک وطالعہ سانو پرے لو زندیزیاں خوشیہ نصیف فرمائے ازدواجی زندیزیاں خوشیہ نصیف فرمائے لڑائی چگڑا بہتان بازی گالوں گلوچ گرے پان بکرنا اللہ پاک انہ چیزیں تو مفہوز فرمائے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جیڑے بندے نہق کارندر مارک اٹھائی کردے ایک تجربے دے مطابق دیکھیا گیا ہے انہیں دا انجام بڑا ہی برا نکلے آئے کیونکہ نبیلہ نے پتا کی فرمایا سی میرے شعبہ عورتہ دے معاملے چلہ کو ڈر جائے انہ دے معاملے چلہ کو ڈر جائے یہ نبیلہ نے خصوصی طور ترغیب فرمائی سی اللہ پاک سانو نے خیزت گوھر کرنی توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربی رب العزت وشلام والحمدللہ رب العالم